دوستو ایسٹو منن میں آپ کا سواگت ہے میں اشوگ اگروال آج آپ آپ سے جس بشے پہ بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہے سورے کا کمب راشی میں پرویش جو تیرہ فروری دوہزار تئیس کو ہوگا یہ سورے کا کمب راشی میں پرویش جو اس بار ہے ویسے تو سورے ہر مہینے اپنی راشی چینج کرتے ہیں ہر ایک جوتش میں نوگ رہے ہیں یہ اپنی 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 عبدی میں کسی بھی راشی میں بھرمن کرتے ہیں تو جو گوچر ہوتا ہے وہ مین روپ سے شنی کا کیونکہ دھائی سال ایک راشی میں رہتے ہیں اس کے بعد راہو کا جو ڈیڑھ سال ایک راشی میں رہتے ہیں اس کے بعد بھرسپتی کا جو تیرہ مہینے یا بارہ مہینے ایک سال ایک راشی میں رہتے ہیں یہ تینوں گرہوں کے جو گوچر ہوتے ہیں یہ بہت بہت تبقیر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عبدی ایک راشی میں رہنے کی بہت لمبی ہوتی ہے مگر سوری ایک راشی میں تیس دن بھرمن کرتے ہیں اور سوری کا یہ بھرمن جو راشی پریورتن ہوتا ہے یہ کس لیے زیادہ محت پورن ہے اس لیے میں اس پہ بات کروں گا اس بار تو جو سوری جب راشی پریورتن کرنے ہیں کم راشی میں آئیں گے تیرہ فروری دو ہزار تیس کو تو یہ شنی کے ساتھ جوتی بنائیں گے شنی اور سوری پتا پتر ہیں مگر ان میں بہت دشمنی ہے کیونکہ سوری نے جب شنی پیدا ہوئے تھے تو ان کو اپنے سے بہت دور پھیک دیا تھا سوری سے جو شنی کی دوری ہے وہ برمانت میں سب سے دور ہے تو شنی اور اس بات پہ شنی جو ہے وہ کرودی تو ہو گئے وہ اپنے پتا سے دشمنی کرتے ہیں کیونکہ جو سوری اور شنی ہیں یہ دو وپریت ارجیاؤں کے سوامی ہیں یعنی کی اپوزیٹ انرجیز ہیں جیسے سوری پرکاش ہے تو شنی اندھکار ہے سوری راجہ ہے ست ہمارا شریر جو ہمارا سواست ہے جو ہمارا روزگار ہے یہ بھی ہم سوری سے دیکھتے ہیں اور جو شنی ہے یہ کرم پردھان گرہ ہے جو ہم کرم کرتے ہیں اس کا لیکھا جو کا کرم شنی کے پاس ہوتا ہے اور انشاثن نیائے نیائے دھیش بھی ہیں انشاثن پریشانی محنت یہ سب شنی کے اندھر آتی ہیں تو یعنی کی اندھکار اور سوری کا مل یعنی دو وہ وپری توڑ جاؤں گا یعنی یہ جو مہینے میں جو کننکشن ہونے جا رہا ہے سوری شنی کی جوتی بننے جا رہی ہے یہ this is the most power packed کننکشن انہیں راشی انہیں سائن یعنی کی یہ اتنا مہتہ پوراً یہ جو مہینہ ہوگا ان کے لیے ہوگا جن کی سوری شنی کی جوتی بیسک کنڈلی میں بھی ہے جن کی بیسک نیٹل چارٹ میں بھی سوری اور شنی اکٹھے ہیں جا سوری جب جس راشی میں پرویش کرتے ہیں تو اس راشی پتی کا سوامی کی اگر آپ کے جیون میں دشا چل رہی ہے جیسے کم راشی میں پرویش کریں گے جب پیچھے مکر میں تھے تو جن جو لوگ شنی کی راشی سے گزر رہے ہیں شنی کی دشا سے جانتر دشا سے گزر رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینے جو شنی کا سوری کا بھرمن ہے شنی کی راشی پہ یہ بہت بہت تپورن ہوتا ہے ان کو جن کی شنی کی دشا ہو جب سوری شنی کی راشیوں میں جاتا ہے تو ان کو بشیش لاب یا اس کے حانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سوری جب بھی جس راشی میں جاتے ہیں اس راشی کا جو گرہ ہے اگر آپ کی دشا میں چل رہا ہے تو وہ دگنے طریقے سے ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ جو سوری سکرانتی ہے اس لیے بہت تپورن ہوتی ہے تو سوری آتما اور شنی نیائے کا دیکھتا ہے آپ دیکھئے جو آتما ہوتی ہے پرتیک آدمی میں ایک سی ہوتی ہے پرتیک جیب میں ایک سی آتما ہوتی ہے اور جو نیائے دھیش ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہر ایک راجہ اور رنگ بلکل ایک سمان ہوتے ہیں وہ اس کا جو نیائے ہوتا ہے وہ دونوں کے لیے سمان ہوتا ہے اور جو آتما ہوتی ہے وہ پرتیک پرانی میں ایک جیسی ہوتی ہے تو اس لیے پنڈے جی نے کہا تھا کہ جو سوری کی راشی سنگ ہے اور شنی کی جو سکار آتمک راشی شنی کی راشی سوری 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 کی راشی سنگ اور شنی کی راشی کم ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں اور آتمہ اور نیا ادھیش کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا سب میں سمان سب کے لیے سمان ہوتے ہیں وہ اس لیے سوری کی راشی میں اور شنی کی راشی کم میں اور سوری کی راشی سنگ میں کوئی نیچ یا اچھکا نہیں ہوتا یہ ان باپ بیٹوں کی بشیشتہ ہے کہ یہ اپنی راشی میں کسی بھی گرہ کو اچھی یا نیچ نہیں کرتے جانے گی ان سب کے لیے سم بھاو رکھتے ہیں تو یہ تو ہوتی اور ان کی جب یوتی ہوتی ہے تو لال کتاب کے انسار جب سورہ شری کی یوتی ہوتی ہے یا ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں شکر خراب ہو جاتا ہے تو شکر کا مطلب ہوتا ہے گریس جیون شکر کا مطلب ہوتا ہے ہمارا دھن بیوت شکر کا مطلب ہوتا ہے پیسہ جو گھر میں پیسہ آئی کٹھا ہے وہ شکر سے دیکھتے ہیں جو آنے جانے والا روج کا ہم آئی چلائی جسے کہتے ہیں وہ چندر سے دیکھتے ہیں تو یعنی کی جو گھر میں سنگرہ کیا ہوا پیسہ ہے اس پہ بھی اثر ڈالتا ہے بیواز مندوں میں بشیش اثر دیکھنے کو ملتا ہے اس پرکار اور اس سے شنی سورہ کی یوتی سے منگل بھی خراب ہو جاتا ہے جسے منگل بد کی سنگیہ دی گئی ہے تو جب جی سورہ شنی کی یوتی ہوتی ہے جن کنڈیوں میں بیسک یہ یوتی ہے اور اس مہینے ان کو بشیش دھیان رکھنا چاہیے اب میں تھوڑا سا بیدک آپ کو بتاتا ہوں شنی دھنیشتہ نقشتر میں چل رہے ہیں سورہ بھی تیرہ فروری سے جب اس راشی میں کم میں آئیں گے تو انیس فروری تک دھنیشتہ نقشتر میں ہی رہیں گے انیس فروری سے سورہ شت بھیشا جو راہو کا نقشتر ہے اس میں پرویش کریں گے اور پانچ مارچ تک وہیں رہیں گے اور پانچ مارچ کے بعد وہ پوروا بھادراپا جو گرو کا نقشتر ہے تو اس میں پرویش کر جائیں گے تو ان جو نقشتروں پہ گرہوں کا جو سنچارن ہوتا ہے جو جب سنچار کرتے ہیں تو ان نقشتروں کا بھی جو گن ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جیسے شنی ابھی منگل کے نقشتر میں چل رہے ہیں تو منگل اور شنی آپ اس میں آپ اس میں شترو بھاب رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شنی کے دھنشتانک شطر میں پرویش کے پاس تو کافی جو بپار میں اُتھل پتل یا آرثی جو سمسے آئے ہیں کچھ ایسی پیدا ہوئی ہیں کچھ دیش کے آگے بھی اچانک ایک بڑی سمسے آئی ہے تو ملو جو شیر بزار میں اُتھل پتل ہوئی ہے تو یہ ایسا ہی شنی کے دھنشتانک شطر پہ آنے سے ہوتی ہے کیونکہ سورہ شنی اکٹھے ہیں تو اس جوتی کے سمیں جو اچانک لاب دینے والے سعودے ہوتے ہیں جیسے فارورڈ بزنس ہوا بازار جیسے کہتے ہیں یا شیر مارکٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت سوچ بچار کے آپ کو اس پہ انویسمنٹ کرنی جائیے کیونکہ شنی پریشترم کا گرہ ہے اور سورہ روزگار کا مالک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پریشترم سے اپنا جو روزگار ہے جو اپنا جیون چلیا ہے وہ اپنے پریشترم سے چلاو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ویسے یہ جو گوچر کا پرباب ہوتا ہے یہ سارے برمانڈ پہ جسے ہم میدنی جوتش کہتے ہیں یا منڈین ایسٹرالوجی کہتے ہیں بشپ پہ ان جوتیوں کا زیادہ پرباب ہوتا ہے بشپ کے باتابرن پہ ان کے پولیٹیکل جو راجنیتک سمند ہیں ان میں یا اس میں جو آرثک بیوستہ ہے دیش کی ایکانومی اس پہ یا فصلوں پہ یا موسم پہ گوچر کا پرباب زیادہ ہوتا ہے انڈیویجل پرباب بہت کم ہوتا ہے مگر ہمارے گروہ کہتے تھے جو جو ویدک جوتش کے انصار ویقتی پہ جب جنم لیتا ہے تو پچیس پرسنٹ بھاگ اس کی پچیس پرسنٹ اس کے بھاگے کا جو بھاگ ہے وہ اس کی جنم کنڈلی میں نرداریت ہوتا ہے پچیس پرسنٹ بھاگ اس کی دشہ انتر دشہ سے نرداریت ہوتا ہے اور پچیس پرسنٹ بھاگ اس کے گوچر سے ہم نشت کرتے ہیں اور پچیس پرسنٹ بھاگ اس کے ورش پل پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس پرکار جو ویدک جوتش کے انصار جو گوچر کا پرباب بھی ہے یہ پچیس پرسنٹ اس میں آدمی کی کنڈلی میں وہ اپنا محتب جرور رکھتا ہے اگر آپ کی نام راشی اگر آپ کو اپنی جنم راشی کا پتا ہو وہ تو ٹھیک ہے اگر نہ بھی پتا ہو تو جو نام راشی ہوتی ہے اس پہ بھی گوچر کا پرباب دیکھنے کو ملتا ہے یہ میرا بیقتی کا انبہ ہوگا ہے اب ہم بات کریں گے کہ تیرہ جنوری سے تیرہ فروری سے یہ جو سورے کا گوچر کمب راشی میں پرویش ہو رہا ہے اسے کمب سکرانتی بھی کہتے ہیں تو شنی کے ساتھ یہ یوگ بنائے گا تو اس کا تھوڑا تھوڑا میں آپ کو برنن بتاؤں گا کہ کس راشی پہ یہ کیسا پرباب دے سکتا ہے ضروری نہیں کی دے مگر آلموس تھوڑا بہت آپ کو اس کا فرق پڑے گا اور میں تھوڑا سا اس میں کوئی حلکہ پھلکہ اپائے ہوگا وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی میش راشی کے گیارمہ ستھان میں یہ جوتی بننے جاری ہے گیارمہ ستھان لاب کا ستھان ہوتا ہے اور گیارمہ بھاپ میں کوئی بھی گرہ آیا ہو بشیش کا قرور گرہ ہو تو یہ بہت بہت تپورن ہوتے ہیں تو اس کا مرلو لاب کے جو نئے نئے سادن بنیں گے انکم کے نئے نئے سروت بنیں گے بگر اس میں آپ کی راشی پہ جو راہو ہے وہ آپ کو اتیجنا بھی دے گا یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا ایکزائیٹی ایکزائیٹی کہتے ہیں کہ مرلو جیسے دل میں لگا رہے کہ میں جہاں جاؤں یا جہاں جاؤں وہ دویتہ کی استیتی بھی رکھے گا اتیجنا سے بچے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سنتورت کر کے رکھیں تو یہ مہینہ بڑا لابدائک ہے گرو بار میں بھاو میں ہے تو گرو بار میں بھاو میں ہونے سے گھر میں کسی شب کارے پہ بھی خرچہ ہو سکتا ہے اور گرو بار یوگے جو آئے ہے وہ آپ کی ہوتی رہے گی چاہے اس میں کچھ بھی جو راہو ہے پہلے گھر میں تھوڑی سی دکتیں دے گا آپ کو آپ کے سواست کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پورا اس کا اپنے روزگار کے پرتی اتنا دھیان نہ دے پائیں اس کے بابجود بھی جو آئے کے ساتھ ہوں ہیں وہ آپ کے بنتے رہیں گے اور جو برسپتی بارہ میں ہیں وہ آپ کا ویدیشوں سے سنبند بنائے گا کیونکہ اپنی راشی میں بیٹھا ہے یا ویدیش جانے کا کوئی یوگ ہو تو وہ بھی اس سمیں بڑا پربل رہے گا ویدیش جاترہ کا یوگ بہت پربل ہے اب بات کرتے ہیں بریش راشی کی بریش راشی کے بار میں گھر میں راہو ہے اور دسمیں گھر میں یہ جتی ہونے جا رہی ہے تو الجنوں کے دسمیں گھر میں آپ کا روزگار کا گھر ہے تو الجنوں کے بابجود آئے میں بردی ہوگی بڑے ادھکاریوں سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی راہو بار میں گھر میں آتا ہے تو یہ سرکار سے بہت بہت پرابل نہیں سرکار سے ضرور کوئی نہ کوئی انگاڑل باتا ہے تو اس سے آپ سامنا رہیں کسی بڑے افسروں سے آپ اپنے ان کو آپ کا جو بیہیوئر ہے وہ بولا سہارت پورا رہنا چاہیے راشی پتی شکر جو ہے وہ گروہ کے ساتھ آ جائے گا چودہ پندرہ فروری کو اور راشی اپنی اچ راشی میں آنے سے بھومی سواری اور کارے عادی جو بھومی کا سکھ ہے جو سواری ہے اس کا کرے بکرے کریں گے کوئی ہو سکتا ہے گی پرانے مکان سے نکل کے نئے میں چلے جائیں ہو سکتا ہے پرانی سواری بیج کے کوئی پرانا بہان بیج کے نیا بہان لے لیں آرتھک ستیتی پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے گی مگر گروہ شکر کی یوتی ہونے سے بھاگے بہت پربل رہے گا اور آپ کے ہر ایک کیے گئے کارے میں آپ کو پریاس میں سفلتہ ملے گی اور اس مہینے جو آپ کا سواست ہے یہ آپ کا کافی بڑیا رہنے والا ہے کیونکہ شکر اچھ راشی میں رہیں گے تو یہ آپ کا سواست کے لیے بہت اچھا ہے اور انکم کے لیے بہت اچھا رہے گا اگر اس میں اب آپ ساتھ ساتھ سورہ شنی دسمہ گھر میں ہیں اگر یہاں پہ بدھ کا سہارہ لیا جائے یعنی کی شکر اور بدھ کا شکر اچھ گا ہے تھوڑا کبھی کبھی گائے کو ہرہ چارہ ڈالیں گے تو قسمت آپ کی بہت اور بھی آپ کے جو آئے کے ساتھ نئے نئے بن سکتے ہیں اب آتے ہم بیتون راشی پہ بھاگستان پر یہ جتی ہونے جاری ہے سورہ شنی کی تو یہ آپ کے آرثک جو شیطر ہے اس میں اتار چلاب دے گی تو بھاگے آپ کو کئی بار ایک دم سے اٹھتا ہوا اور کئی دم سے ایک دم سے سوئی ہوئی عوستہ میں اسے پائیں گے کہ آج تو بہت اچھا تھا آج کیا ہو گیا پریاسوں میں سف مگر پھر اس کے باب جود بھی آپ کے جو پریاس ہیں اس میں سفلتہ ملے گی تو اس میں جو شکر ہے آپ کا اینا برسپتی ہے آپ کا وہ دسمے بھاگ میں ہے اتنا دسمے بھاگ میں جو گروہ ہوتا ہے اس کو اتنا اچھا نہیں مانا جاتا مگر شکر کی جوتی ہونے سے یہ جو آپ کا سمیں ہے یہ بہت اچھا ہو جائے گا بشیش کر جو مہینے کا آخری بھاگ ہے جو پانچ مارچ کے بعد ہوگا یہ آپ کو بہت سفلتائی دینے لگے گا جب سوریہ پوروہ بھادرپن میں نقشتر میں یعنی کی گروہ کے نقشتر میں آئیں گے تو اس وقت کا بلات چرائے گا اور بعد میں آپ کو جو کاروبار ہے پانچ مارچ کے بعد اگر سست چل رہا تھا تو وہ تیج چلنے لگ جائے گا تو اس میں کافی تیجی دیکھنے لگے گی مگر اس میں جو دسمے گھر میں جب بھی شنی ہوتا ہے تو پریشنم بہت عدی کرنا پڑتا ہے آئے تو بڑھے گی مگر اس کے لئے پریشنم بھی خاص کرنا پڑے گا اور اگر کوئی الجن آئے تو اسے دھیرے سے سلجائیں اور اچانک لاب کے بھی افسر ہو سکتے ہیں کیونکہ راہو آپ کے گیار میں بھاو میں ہوگا اب آپ بات کرتے ہیں اور اگر اس میں اگر آپ دسمے گھر میں برسپتی جب بھی ہو تو اگر آپ کیسر کا تلک لگاتے ہیں روز تو آپ کے جو کارے ہیں ان میں سفلتہ کے یوگ زیادہ بن جائیں گے اب آتے ہم کرک راشی پہ کرک راشی چندرمہ کی راشی ہے اور اس راشی پہ شنی کا ڈھائیہ بھی ستارہ جنوری سے شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے سورے بھی اشتم بھاب میں شنی کے ساتھ رہیں گے تو یہ مہینہ صحت کے لیے بشیش آپ کو دھیان دینے والا ہے مگر اس میں جو برسپتی ہے وہ نومے گھر میں بیٹھ کے آپ کے لگن یا آپ کی چدر راشی کو دیکھ رہے ہیں الجنوں کے باب جود بھی آپ کا جو حوصلہ ہے وہ بنا رہے گا سواس سمجھ سے آگا اگر کوئی ہوگی تو بہت معمولی ہوگی اسے نظر انداز نہ کریں اسے تھوڑی سی بھی چھوٹی بیماری سن میں کے نظر انداز نہ کریں دوا کریں گے تو چکتسہ لینے سے فوراں آرام ملے گا کیونکہ اگر شریف سورے دونوں آپ کے برے بھاب میں ہیں اشتم بھاب میں ہیں تو گروہ کی مدر جہاں آپ کو مل رہی ہے گروہ آپ کی راشی کو دیکھ رہا ہے اور دسمے گھر کا جو راہو ہے وہ بپار میں الجنے تھوڑی سی دے سکتا ہے وگر اس کے بعد بھی آپ کی جو اگر کسی کشیطر میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کی پرسدی کو کوئی کام بلو کوئی آنچ نہیں آئے گی آپ اپنے کشیطر میں اپنی کمیونٹی میں آپ پرسد رہیں گے وگر آپ کو جو چوتھے گھر کا کیتو ہے آپ کی راشی سے یہ آپ کو تھوڑی سی جوڑوں کی تغلیف دے سکتا ہے اگر آپ کو کبھی آپ کے سربائیکل کی یا گھٹنوں کی کوئی پرابلم ہو تو کبھی کبھی پیلے نیبو اگر آپ مندر میں رکھتے رہیں گے تو اس سبسیہ سے بھی آپ کو نجات دی جائے گا اب آتے ہم سنگ راشی پہ اس راشی پر سورہ شنی کی جوتی ہونے سے یعنی سورہ شنی کی جوتی آپ کی راشی سے سبتم بھاب میں ہو رہی ہے تو بگن بانائے جرور آئے گی مگر اس کے باب جوت جو آئے کے ساتھ ہونے ہیں وہ بنتے رہیں گے فجول یاترائیں بھی ہوں گے اس بار کچھ اس مہینے میں کچھ ایسی یاترائیں ہوں گی کیونکہ یاترہ کے گھر میں راہو ہے چھوٹی یاترہ کے گھر میں کیتو ہے تو ایسے جب یہ راہو کے طور تیسرے نومے گھر میں ہوں تو فجول یاترائیں یاترائیں ایسی جن سے لاب نہ ہو سرکاری کسیتروں میں پریشانی بھی دے سکتا ہے راہو نومے والا کسی انجان بھی اکتی سے دھوکے کی سنبھاب نہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی انجان آدمی کے ساتھ کوئی انویسمنٹ بغیرہ نہ کریں مگر ودیش یاترہ کا یوگ جرور بن سکتا ہے اس کے باب جود بھی جو آپ کو واتا برنا ہے وہ تھوڑا سا آشانت لگے گا من میں اداس شنی ستم میں ہونے سے لگن کو دیکھے گا تو من میں اداس انتہ کا بھی بھاو رہے گا بگر پھر بھی جب بھی آپ کسی دکت میں ہوں گے تو کوئی بڑا آدمی یا کوئی آپ سے اوچھے پد کا آدمی آپ کو فوراں سائطہ دے گا تو اس میں اگر آپ کو کبھی دکت آئے تو حلدی کی گانٹیں جو حلدی کی گانٹ ہوتی جسے ہم پیستے ہیں ثابت حلدی وہ تھوڑی سی کبھی کبھی مندر میں رکھتے رہے تو اگر کوئی پریشانی کاروبار میں ہوگی تو وہ اوشن اوڑ ہوگی اب آتے ہم کرنے ہیں راشی پہ راشی پر گروہ کی درشتی اور چھٹے بھاپ میں سورش علی کی یوتی ساری یہ مہینہ بشیش شبزائی رہنے والا آپ کو اس مہینے میں آپ کے سارے کاریوں کے جو پریشنم کیا ہوا ہے جو پیچھے آپ نے کسی کارے کے لیے محنت کی ہوئی ہے وہ سفل ہوتی نظر آئے گی آپ کو اس کے بڑے شب پر نام ملیں گے سلطان سمبندی چنتہ تھوڑی سی جرور رہے گی مگر ان کی پڑھائی کو لے کے یا ان کے کیریئر کو لے کے مگر اس کا بھی سمادھان ہوتا نظر آئے گا اس میں آپ ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی انٹریو بغیرہ دے رہے ہیں تو اس انٹریو بغیر میں آپ کو سفلتا جرور ملے گی برسبتی راشی کو دیکھ رہا ہے اتصا آپ کا بنا رہے گا اور سب سے بڑی بشیشتہ یہ ہے کہ جو جو نوکری کرنے والے ہیں جو انٹریو دینے والے ہیں جو پرکشا دینے والے ہیں ان چھاتراؤں کو سفلتا ملے گی اور جو انٹریو دیں گے اپنے کسی اگلی نوکری کے لیے ان کو نشتر روپ سے سفلتا ملنے کا بہت جوگ ہے اور اس میں اگر آپ کو کوئی دکت نظر آئے کیونکہ راہو اشتم بھاب میں اگر کوئی بادہ اتپن کرے تو آپ جاؤں کو دان کر سکتے ہیں جاؤں جو ہوتے ہیں اسے آپ کبوتروں چڑیوں کو ڈال سکتے ہیں یا کچھ اس کی باطرہ مندل میں بھی کبھی کبھی رکھیں گے تو جو راہو جلت ارچنے ہیں وہ آپ کو نہیں آئیں گی اور آپ کا جو کارے صدی ہے وہ ہو جائے گی طولہ راشی طولہ راشی کا سوامی شکر اچھ راشی میں اس مہینے میں رہے گا گروہ کے ساتھ تو یہ طولہ راشی والوں کے لیے بھی یہ جو یوگ ہے بشیش شب رہنے والا ہے بگر کیونکہ یہ یوگ چھٹے گھر میں بنے گا آپ کی راشی سے تو اس کے لیے آپ کو بشیش پریشنم کرنا پڑے گا گروہ جب چھٹے گھر میں ہوتا ہے تو ایسے بیکتی کی یا شکر چھٹے گھر میں ہوتا ہے کوئی بیکتی بھی مدد نہیں کرتا ان کے اچھے کاموں کو بھی برا مانا جاتا ہے یا سماج میں دشمنی دو شب رہے چھٹے گھر میں ہو تو جو شطرو ہیں اپنے آپ پیدا ہوتے ہیں مگر برسپتی چھٹے گھر میں ہونے سے جو شطرو پیدا بھی ہوں گے وہ اپنے آپ ہی اپنی موں کی کھا کے جسے کہتے ہیں نا پرے ہو جائیں گے تو آپ اس چیز سے گھرائیں نا اور جو سور شنی کی جوتی پنچم بھاو میں ہو رہی ہے تو شنی اپنی مول ترکون راشی میں ہے سور قال پرش کی انصار اپنی راشی میں ہے تو یہ جوتی آپ کو کوئی بشیش کشت نہیں دینے والی اور جو شنی کا ڈھائیہ آپ سے اترا ہے بلکہ اس مہندے میں آپ کو جو شنی نے پیچھے کبھی کوئی کشت دیا ہوگا تو اس بھی آپ کو سائطہ دے گا اگر صحت میں بھی آپ کی صدار ہوگا کوئی پچھلی بیماری سے مکتی ملے گی آپ کو مگر جو لگن کا کیتو ہے یہ آپ کو بھرمیت جلور رکھے گا آپ اوہ اپوہ کی استطیق میں رہیں گے کہ میں دوبیتہ کی استطیق میں رہیں گے مگر دوبیتہ کو نکال کے اپنے کام کے ہی اور اگراصل ہوئی ہے تو اگر آپ بھرم میں یا دھر کی باتا بھرم میں یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا میڈیٹیشن کریے اور اگر کوئی گروہوں کی مدد چاہیے تو یہاں پہ برسپت چھڑے گھر میں ہیں چنے کی ڈال کبھی کبھی مندر میں رکھیں گے یا موٹی چھوڑ کے لڑو تو کارے میں سفلتہ جرور ملے گی وشیش کر جو وقتی انٹرویو دینے جائیں گے وہ ان کو چنے کی ڈال مندر میں رکھ کے جانا چاہیے یا بدیارسیوں کو تو سفلتہ ان کی نشچت ہو جائے گی برشک اس راشی پہ شنی کا دھئیہ ستارہ جلمری سے شروع ہو چکا ہے تو ستارہ اور اس کے بابجود جو شنی ہے جو سورے ہے یہ شنی کے ساتھ آپ بھی دھئیہ جو دھئیہ پہ شنی چلنے ہیں ان کے ساتھ ہی سورے جتی بنائے گا اور یہ جتی بھی چوتھے گھر میں بن رہی ہے تو یہ چوتھے گھر میں سورے شنی آپ کو اشانت رکھے گا بینا کسی کارن کے آپ بے چینی محسوس کریں گے اور آپ کو آلسے کا بھاو رہے گا جمین جہداد کا کوئی جھگڑا ہو تو اس میں آپ کو پریشانی آ سکتی ہے تو اس میں کوشش کریں کہ اپنے میوچل انڈرسٹیننگ سے بھی تھوڑا سا سمیں نکل جائے یا اس کو سلجھانے کی کوشش کریے کارے صدی کے لیے آپ کو آلسے اگر آپ کو کارے پورا کرنا ہے تو اس کے لیے آلس سے اللہ سے تیاغ نہ پڑے گا اور کریہ شیل ہونے پڑے گا مہینے کی شروعات میں کسی مہینے کی شروعات میں یعنی تیرہ فروری سے لے کے اور آپ انیس فروری تک سمجھئے کہ آپ کو کسی عطی پریب یقتی جیسے بہت دیر بعد آپ کی ملاقات ہوگی اور مہینے کے انتیم سفتہ میں پریوار میں خوشی کے افسر بھی آئیں گے پریوار میں کوئی شادی بیعہ یا کسی لڑکے کی نوکری لگنے کا یا گھر میں کسی پرکار کی سنتان سمندی یا کسی پرکار کا بھی گھر میں خوش خبری آئے گی آپ کی اگر اس میں کبھی بھی آپ کو دکت آتی نظر آئے آپ کا کوئی کام رکتا نظر آئے تو یہ جو مکان بنانے والے مزدور ہوتے ہیں نا جہاں کھڑتے ہیں وہ ان کو ایک ایک مٹھی بادام یا کوئی بھی کھانے کی چیز آپ دیں گے یا مونگفلی بھی دے سکتے ہیں ان کو تو اس سے آپ کو مشیش لاب دے گا کیونکہ جو مونگفلی یا بادام ہوتے ہیں ثابت یہ سورے شنی کی سنیگت آئیٹم ہے تو اس پرکارہ آپ کو کوئی ارچل آئے تو وہ آپ کر سکتے ہیں دھنو راشی پہ آتے ہیں ہم سورے شنی کی جوتی جو ترتے بھاو میں ہو رہی ہے ترتے بھاو میں جہ جوتی بہت بہترین ہوتی ہے آپ کا جو پریشرم ہے اور سہاس ہے آگے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا کوئی بھی کام جس کو آپ آلس بچ ستیاغ رہے تھے آپ اسے اس کام کو کرنے کے لیے فوراں تک پر ہو جائیں گے کام کاج سمندی جتنی بچ سبچ سے آئیں تھی وہ سلجتی نظر آئیں گی پرنتو گروہ کے چطورت باب ہونے سے جو بھومی سواری اس کے لیے آپ کا جو سکھ ہے وہ بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا ان کا قرآہ بقرآہ بھی ہو سکتا ہے پرانی سمپتی بیچ کے نئی لے لیں یا پرانی بہان بیچ کے نیا لے لیں اتیجنا سے بچیں اس میں جو راہو پانچ میں بھاب میں ہو بدستان میں تو آپ کو اتیجنا سے بچنا چاہیے یعنی جلد باجی سے بچنا چاہیے سلطان سمندی چنتہ رہے گی آپ کو سلطان کے سواستہ کو لے کر ان کے پڑھائی کو لے کر یا ان کے کیریئر کو لے کر آپ کی چنتہ رہے گی تو اور کئی پرکار کی بگن بادائیں بھی رہیں گی اس کے بعد باوجود بھی آپ اپنے ساتھ سے سب بادہوں سے دور آ جائیں گے کیونکہ یہ یوتی آپ کے لیے گھنو راشی میں تیسرے استان میں بہت ہی اچھی رہے گی اس میں کبھی بھی ایک سمتان سمندی پریشانی آپ کو فیل ہوتی ہو تو نیمت روپ سے کتوں کو بسکٹ بغیرہ بسکٹ بان روٹی بغیرہ دینی شروع کر دیں جس سے آپ کی سمچیاوں کا نیرا کرن کافی ہو جائے گا مکر راشی ماس کے شروعات میں مانسکتنا آپ ضرور رہے گا کیونکہ شنی سوریہ دوسرے گھر میں ہیں گپت چنتہ بھی رہے گی بیارت کی بھاگ دول رہے گی پریوار میں دوسرا گھر پریوار کا بھی ہوتا ہے پریوار کے صورتیوں میں مت بھید ہو سکتا ہے کوئی بھی مت بھید ہونے کی استیتی میں آپ کو وشیش دیا آپ کو وہاں پہ چپ رہنا ہے آپ اپنے کو اپنا جو گصہ ہے وہ پردرشت نہ کریں برنا مت بھید بڑھ سکتا ہے شریع کی سالے ستی جو ہے آپ پہ وہ اس کا آخری پہر چلنا ہے اور جو شریع کی جو سالے ستی جتنے پچھلے دھائی سال میں آپ کو پریشان کیا ہے اب دھیرے دھیرے آپ کو جو اچھا اثر دینے شروع کرے گی اور جو وہ آپ کا پچھلا لاؤس ہے اس کو کبر کرنا شروع کرے گی اور یہ مہینہ وشیش اس کام کے لیے ہوگا بڑے وقتیوں سے آپ کے سمند بنیں گے مگر مند میں اشانتی ضرور رہے گی اور کرود کی عدیتہ بھی رہ سکتی ہے کیونکہ چوتھے گھر میں راہو ہے یہ آپ کو اتیجت بھی کرے گا کرود کرود بھی کرے گا اس لیے اپنے مند پہ سنترن رکھیں گے کیونکہ پریوار کے بھاگ میں بھاگ میں بھی یہ دونوں سورش نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے مند پہ نیرنترن رکھنا آپ کے لیے بہت عوشق ہوگا اور ودیش جاترہ کیونکہ چوتھے گھر میں راہو ہے ودیش جاترہ کا بھی یا دور جاترہ کا بھی یوگ بن سکتا ہے اگر کبھی پریشانی نظر آئے آپ کو اپنے کاریوں میں یا کوئی وشیش پریشانی ایک دم سے حساب آپ کو آتی نظر آئے تو گرم مسالہ کسی کو آپ دان کر سکتے ہیں یا مندر میں رکھ سکتے ہیں گرم مسالے کا پیکٹ یا کسی پرکار کا بھی گرم مسالہ کسی آپ ضرورت بند کو یا بھکاری بغیرہ کو دے سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی سبسے آئی تو اس کا یہ فوراں آپ کو اس سے چھٹکارہ ملتا دکھائی دے گا کم راشی سارے سطیع آپ کے مدھیے میں چل رہی ہے بہت زیادہ پریشنم کرنے پہ اس کا جو لاب ہے وہ آپ کو کم ملتا نظر آئے گا مگر پریوار کے سدسیوں کے ساتھ آپ کے جو سمندھ ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے اور پریوار کے سدسے آپ کو آپ کی ہر ایک تکلیف میں آپ کو سہی یوگ دیتے نظر آئیں گے اور سمسیوں کا جو سمندھان ہے ان کو اگر کوئی سمندھان آ جائے تو کسی بڑے بزرگ کی جو رائے سے یا کسی پروفیشنل کی رائے سے اس سمندھان کا سمندھان کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ پہ اپنے بل پہ کسی بھی سمندھان کو یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اب میں یہ کر لوں گا ایسے نہیں کسی کی بھی سائطہ لے کسی بھی صلاح لے اگر کوئی نہ ملے تو دیوار کی صلاح لے دیوار سے بات کرے گی یہ میں کام کروں نہ کروں تو آپ کو ویسے بھوان پریدت کر دیں گے بھاگے ہر پرکار سے ساتھ دے گا اور کوئی بھی آپ کے جو انٹرویو وغیرہ ہیں کیونکہ چھتے بھاپ کو برشپتی دے رہا ہے یا کوئی پرکشا دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو نشط روپ سے سفلتہ ملے گی اگر کہیں اویلیول ہوں آپ کے شہر میں تو بندروں کو گڑ چنا دے بندروں کو گڑ چنا یا کیلہ دیں گے تو آپ کو جو آپ کے کارے ہیں رکے ہوئے ان میں سفلتہ ملے گی بندر نہ ملنے کی جہاں پہ ایسی چیز نہیں ہوتی تو آپ گائے کو گڑ دے سکتے ہیں گائے کو بھیگے چنے دے سکتے ہیں تاکہ جو آپ کو سارے ستی کا پروہاب ہے وہ اس میں کافی کم ہوتا نظر آئے گا اب آتے ہم برمان کی آخری راشی مین پہ مین پہ ستارہ جنوری دوہزار تئیسے شنی کی جو سالے ساتھی ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس کا یہ پہلا بھاگ ہے سالے ساتھی کا مگر شنی کیونکہ اپنی کمر پوزیٹیو راشی میں ہے تو اس راشی والوں کے لیے اور راشی پتی جو برسپتی ہیں وہ راشی میں ہی ہیں تو شنی کا جو دھائیہ ہے یا دھائی سال ہیں یہ پہلے تو ان کے لیے کافی اچھے ثابت ہونے والے ہیں تو مگر اس میں جب شنی کی سارے ساتھی ہوتی ہے تو اس میں بیرس کی بھاگ دور یعنی کی پریشنم زیادہ کرنا پڑتا ہے تو اس کے ان روپ کمائی نہیں دیتا اور سنی کی سارے ساتھی ہے یہ اس میں بشیش روپ سے سواست کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے مگر اس کے باب جود بھی جو لگن کا گروہ ہے اپنی راشی میں بیٹھا ہے تو بیسے تو اگر بیدک سے دیکھے تو پنچ مہا پرشترال جو بھی بنا رہا ہے تو اس کے اس کے لیے آپ کی جو پرسدی ہے وہ اس میں نلنطر پرسدی ہوگی آپ کی بڑھتی رہے گی آپ کے متر بھی نئے بنیں گے آپ کو ان سے سائطہ بھی ہوگی مگر شنی کی جو سارے ستھی کی شروعات ہے اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو انشاست رکھنا ہے نشے سے بچنا چاہیے سارے ستھی میں جو سب سے مین پرابلم ہوتی ہے کہ آدمی اداسینتہ میں نشوں کی طرف پریریت ہوتا ہے نشوں سے بچے نون بیچ سے بچے جو بھی اور جو انشاست ہیں اپنے چلتر پر دھیان دیں مین راشی والے تو ویسے بھی چلتر بان ہوتے ہیں مگر اگر کہیں کوئی ایسی سنباب نہ ہو چلتر کا کھان پان کا بشیش دھیان رکھیں اور جو جو آنے والے دھائی سال ہیں بشیش کر یہ مہینہ آپ کے لیے بہت شب رہنے والا ہے تو اگر کسی پرکار کا اپائے آپ کو کرنا ہو کسی طرح کی سواس سمبندی دکت ہو تو ثابت بادام کبھی کبھی مندر میں آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ سورش شنی کی جوتی آپ کے بار میں بھاپ میں رہے گی تو شنی کی درشتی تیسرے بھاپ میں رہتی ہے تو سورش شنی کی سیقت جو آئیٹم ہے بادام کبھی کبھی مندر میں دوسرے بھاپ میں بھیجیں گے تو یہ جوتی کا جو اشک پر نام ہے وہ کافی حد تک دور ہو جائے گا اس پرکار میں نے یہ آپ کو بلے چھوٹے چھوٹے اپائے اور سعید آپ کا جو مہینہ آنے والا کیسا رہے گا آشائے آپ پسند کریں گے اور اگر کسی کو کوئی دکت میں ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے کیے گئے اپائے آپ کریں گے تو آپ کو کافی لاب ہوگا ایسا میرا بشواس ہے آج بس اتنا ہی کل کسی اور بشے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا نمشکار